بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں اکرا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسی کوکنگ ویڈ اکرا آج میں لے کے آئیوں فرنی کی ریسپی بہت مزے کی بنتی ہے بنانا بھی آسان ہے فرنی بنانے کے لیے جو میں نے دو کلو دودھ لیا ہے کچھا دودھ لیا ہے دو کلو ٹھیک ہے تو ایک کپ چاولوں کا لیا ہے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں چاول بادام لیا ہے سبس الائچی لیا ہے اور ایک کپ میں نے لیا ہے بھرکت چینی کا ٹھیک ہے چاول جو ہیں وہ دو گھنٹے پہلے میں نے صاف پانی میں دھو کے اچھے طریقے سے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں اب ہم اسے گرینڈر میں گرینڈ کر لیں گے تو چاول جو میں نے لیا ہے وہ ثابت نہیں ہے ٹوٹا چاول جو کہتے ہیں کچڑی والے جو ہوتے ہیں وہ والے چاول لیا ہے میں نے تو اب میں اسے گرینڈر میں اچھے تک اسے گرینڈ کر لوں گی دیکھیں الحمدللہ گرینڈ ہو چکے ہیں تو دودھ کو میں نے عبال کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ دیکھیں دودھ کو ابھی تک عبال نہیں آیا عبال آنے تک ہم اس بیٹ کریں گے جب عبال آئے گا تو میں اس میں چاول جو گرینڈ کی ہیں وہ ڈالوں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں میری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار دیا کریں یہ دیکھیں دودھ کو بال آنا شروع ہو گیا ہے تو یہ جو میں نے چاولوں کا مکسر تیار کیا ہے اب میں وہ ایڈ کر دوں گی اس میں سارا ایڈ کر دیں گے اور پھر اچھے طریقے سے چمچ کو ہلائیں گے تاکہ اس میں جو گھٹلیاں ہیں وہ نہ بن جائیں میں نے تو ایک ہی دفعہ سارا ایڈ کر دیا ہے تو آپ آہستہ آہستہ کر کے تھوڑا تھوڑا بھی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں ٹھیک ہے تو اب ہم اسے تب تک پکائیں گے جب تک یہ پک کے گاڑا نہ ہو جائے فینی کا جو ٹیسٹ ہے وہ گاڑے پہ اور ہلکی آنچ پہ پکانا چاہیے تو فلیم جو ہے وہ میں نے میڈیم رکھی ہوئی ہے تیز نہیں ہے بلکل لو بھی نہیں ہے بس درمیانی آنچ پہ ہم پکنے دیں گے سے یہ دیکھیں فرنی جو ہے الحمدللہ بہت مزے کی تیار ہو رہی ہے یہ دیکھیں گاڑی ہو چکی ہے تو اب میں اس میں چینیا ایڈ کر دوں گی چینیا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں تو میں نے ایک اپ لیا ہے آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال لیں کم پسند ہے تو آپ کم ڈال لیں اسے اچھے طریقے سے حل کریں گے چینی کو مکس کر رہیں گے اچھے طریقے سے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی بادام بادام میرے پاس ابھی صرف بادام ہی اویلیبل تھے تو میں وہ ہی ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس کاجو پستا اور کشمش مجود ہو تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں بادام اور علائشیاں ڈال دوں گی تو بادام میں سارے نہیں ڈالوں گی گانش کے لیے ایک تھوڑے سے بچا لوں گی حل کر لیں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں الحمدللہ فرنی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو اب میں اسے ڈی شوڑ کر لوں گی ڈی شوڑ کرنے کے لیے میں نے ایک بال ہی ہے فرنی کو نکال لیتے ہیں اس میں دیکھیں الحمدللہ میں نے نکال لیا اب میں گانش کر لوں گی باداموں سے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار دیں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ